بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامیک سٹوڈیو سے خوش آمدید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کے لحاظ سے ہی آج ہم وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اس وظیفہ کو اپنا معمول بنائیں جھبیں کے دن اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں فائدہ حاصل کریں اللہ کی رحمت ایسے برسے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور خصوصاً رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی گھر کے اندر اگر رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے فقر و فاقہ ہے قرض ہیں مشکلات ہیں بیماریاں ہیں تو اس وظیفہ کو لازمی ہفتے میں ایک دن کرنا ہے جمعہ کے دن تو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے آپ کے پانچ منٹ کا وظیفہ ہے لیکن فائدہ اس کے لا متناہی ہیں بہت زیادہ فائدہ ہیں تو اس لئے اس وظیفہ کو اپنا معمول بنائیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں رزق کی تنگی کے مسائل ہیں گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے جگڑے ہیں لڑائیاں ہیں مسائل ہیں کسی قسم کے بھی قرض ہیں قرض کے بوجھ تلے دھبے ہوئے ہیں تو وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی کریں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تو آتے ہیں وظیفہ کی طرف تو وظیفہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ غروبِ افتاب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ فجر کی نماز کے بھوراً بعد ہی کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد ہونا چاہیے اور غروبِ افتاب سے پہلے اس دوران ہونا چاہیے تو اس دوران اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے اگر زیادہ مقدار تاق عدد میں کریں تین پانچ سات تو جتنا زیادہ گھڑ ڈالیں گے تو اتنا ہی میٹھا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اول اور آخر درود شریف کے درمیان میں آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ السمد یہ وظیفہ کرنا ہے اس کو اپنے ہر جمعہ کا معمول بنائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکتیں رزق کی بارش آپ پر نازل فرمائے گا تو تناول اسلامک سٹوڈیو سے آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ